موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم ہماری آج کی ویڈیو موبائل استعمال کرنے والوں کے لئے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک کام کی بات اور نصیحت ہے اسے خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا امتحان لیا تھا جبکہ وہ حالت احرام میں تھے حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلح و آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے پھر جو شخص اس کے بعد بھی ہر سے تجاوز کرے گا تو وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلاع بکسرت پیش آ رہا ہے البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدر مختلف ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہے تو آر سے تقریباً دس بیس سال پہلے فہش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا لیکن آج کل موبائل سکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹیچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو یاد کیجئے اور غور فرمائیے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے تنہائی میں اپنے جسمانی آزا کی خاموشی و بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی آنے والا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ آج ہم ان کے موں پر بہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتود کی گواہی دیں گے خلوت و تنہائی میں معصیت اور گناہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہم یہ بات سوچیں کہ جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو اور موبائل پر نازیبہ ویڈیوز دیکھ رہا ہو تو عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں پھر بھی خوف نہیں کرتا کوئی شخص فہش تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیف کیویت ہوتی ہے کلیجہ موں کو آ جاتا ہے سانس رک جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا کیمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے اے مسلمان اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم اس کا خوف کیوں نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو بطور خاص اہل خیانہ کی غیر موجودگی میں موبائل کیمپیوٹر ٹیلی ویزن کے گناہوں سے اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں تنہائی کی عبادت کو لازم پکڑو تم اس سے اپنے نفس کو شہوات کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے اگر تم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمع رہنا چاہتے ہو تو خلوت میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان کو لازم پکڑ لو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلوت کے گناہ راہے حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور خلوت میں عبادت سے سبات قدمی نصیب ہوتی ہے سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دیں گے سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول ان کے کچھ اوصاف و علامتیں ہمیں بتلا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری جنس اور نسل کی ہوں گے وہ تمہاری ہی طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے موبائل فون ایک صندوق ہے بلفاظ دیگر بینک لاکر ہے ان میں نیکیاں یا برائیاں آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نام عامال میں موجود پائیں گے اللہ سے دعا بھی کیجئے اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت نصیب فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اے اللہ ہم آپ سے خلوت اور جلوت میں آپ کی خشیت کا سوال کرتے ہیں نصیحت تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے ہی ہوتی ہے